السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز ناظرین مرد حضرات کے لیے پاجامہ شلوار کرتہ تہبن قمیس لنگی ہے یا پھر کوئی اور کپڑا ہے پائنٹ ہے ان تمام کو ٹکنوں سے نیچے لٹکانا چاہے نماز کے اندر ہو یا پھر نماز کے باہر ہو کوئی بھی اوقات میں ہو چاہے تکبر کی نیت کے ساتھ ہو یا پھر تکبر کی نیت نہ ہو تب بھی ہر حالت میں ٹکنوں سے نیچے پاجامہ شلوار کو لٹکانا حرام ہے گناہ کبیرہ ہے ہاں اگر کوئی مجبوری تھی عزیز کی وجہ سے آپ اس طرح کر رہے ہیں کہ آپ کے پاجامے یا پھر آپ کا شلوار ٹکنوں سے نیچے آ گیا ہے تو پھر اس میں ریایت ہے یہ معاف ہے لیکن بغیر عزیز کے یہ حرام ہے گناہ کبیرہ ہے نماز کے اندر تو یہ عمل اور بھی برا ہو جاتا ہے کیونکہ اس یہ نماز آپ کی عدات ہو جاتی ہے کراہت کے ساتھ میں اس میں سواب میں کمی آتی ہے مگر اور اس کے علاوہ کمی آنے کے ساتھ ساتھ آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ لقمان آیت نمبر ایٹین میں وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّكُ لَّا مُخْتَعَلٍ فَخُور اس کا ترجمہ ہے لوگوں سے اپنا رخ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو اور اترانے والے کو پسند نہیں فرماتے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تکبر کرنا اللہ رب العزت کو کتنا ناپسند ہے اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے اور پیجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ خود ایک تکبر کی علامت ہے متکبرین کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے ایک صفت ہے اس لئے ہمیں اس سے بچنا چاہیے حدیث مبارکہ میں اس بارے میں سخت وائدیں آئی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص غرور و تکبر کے طور پر اپنے بدن کے کپڑے کو زمین پر گھسیٹا ہوا چلے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ اس کی طرف نظر کرم فرمائیں گے یعنی کہ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے اس کی طرف نظر کرم نہیں فرمائیں گے ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص نماز پڑا ہا تھا اور اس کی چادر اس کے ٹخنوں سے نیچے تھی آپ علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا کہ وضو کر کر آو جاؤ تو وہ شخص گیا وضو کر کر آیا آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا وضو کر کر آو تو وہ شخص گیا پھر وضو کر کر آیا پھر تیسری مرتبہ فرمایا کہ جاؤ وضو کر کر آو تو وہ پھر وضو کر کر آیا تو کسی نے دیکھ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ حکم کیوں دیا کیوں فرمایا آپ نے اس طرح تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نماز اس طرح پڑھ رہا تھا کہ اس کی چادر اس کے ٹخنوں سے نیچے تھی اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی نماز کو قبول نہیں فرماتے جس کی چادر اس کے ٹخنوں سے نیچے ہو دیکھئے ٹخنوں سے نیچے پاجامہ لٹکانے والے کے بارے میں احادیث میں کئی وعیدہ آئی ہیں اس میں سے ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ دوزخ کے عذاب میں اس سے عذاب دیں گے دوزخ کی سزا دیں گے سزا سنائیں گے جہنم میں اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نہ اس کی طرف دیکھیں گے نہ اس سے بات کریں گے قیامت کے دن اس کے علاوہ اللہ رب العزت کا اس سے نہ کوئی تعلق ہوگا یعنی کہ نہ حلال میں نہ حرام میں کوئی بھی باستہ نہیں ہوگا اسلام سے اس کا چوتہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں فرمائیں گے اتنی بڑی بڑی وعیدیں ہیں پاجامہ ٹخنوں سے نیچے نہ لٹکانا اوپر رکھنا ٹخنوں سے یہ صرف مرد مرد حضرات کے لئے حکم ہے عورتوں کے لئے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں سے نیچے پاجامہ یا شلوار کو لٹکائے رکھیں نیچے رکھیں ٹخنوں سے یہ ہمیں کیس طرح معلوم ہوا تو دیکھیں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ جبکہ آپ علیہ السلام تہبند کے بارے میں ذکر فرما رہے تھے اس کے بارے میں بتلا رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورت کتنا دامن لٹکائے رکھیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بالسط وہ نیچے رکھیں تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس سے تو سطر دیکھ کر آ جائے گا کوئی فیدہ نہیں اس کا تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ہاتھ تک نیچے لٹکائے رکھیں اور اس سے زیادہ نہ لٹکائے اس سے زیادہ نہ بڑھائے یعنی کہ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ٹکھنوں سے نیچے پاجامہ لٹکانا یہ عورتوں کے لیے ضروری ہے وہ اپنے ٹکھنوں کو بھی چھپائے رکھے اپنے قدمین کے ٹکھنوں کو چھپانا عورتوں کے لیے ضروری ہے تو ہمیں اس مضمون سے معلوم ہوتا ہے اس عنوان سے کہ مردوں کے لیے ٹکھنوں سے نیچے پاجامہ لٹکانا کتنا بڑا گناہ ہے یہ گناہ عظیم ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اس سے بچائے رکھیں آمین یارب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ